بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سیشن سٹارٹ لیتے ہیں ہم اپنے تھارڈیئر کی ماتھیمیٹکس سیسٹ گروپ تھیوری سیکنڈ چپٹر ہے ہمارے پاس تو کلاس میں بھی ہم لوگ نے ڈیفائن کیا تھا آج پالتے ہیں اس کو سٹارٹ بیس کی دیفینیشن اور ایک اگزمپل دیکھیں گے انشاءاللہ نیچ پھر پر پر ویس سے ہم چلتے رہیں گے میتھوال جتنے بچے ہیں کوشش کریں کہ جوین کریں گروپ میں اور اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی یوٹیوب سے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں تو ڈیلی بیس پہ انشاءاللہ اس کا ٹیم ٹیبل بھی ہم بھیج دیں گے آج ہم لوگ نے سٹارٹ لینے ہے کہ گروپ کیا چیز ہے اور ایک سیٹ گروپ کیسے بنتا ہے گروپ کی دیکھنیشن دیکھتے ہیں اس کی اگزمپل کرتے ہیں اور تھوڑی سی پرپارٹی دیکھیں گے نیکس انشاءاللہ پھر سائن کر دیں گے آپ لوگوں کا آج ہم نے کام کرنا ہے کہ دیفائن گروپ ایک سیٹ گروپ کب کہلائے گا ایک سیٹ گروپ اس وقت کہلاتا ہے جب اس نے چار پرپارٹی اگز کرتی ہے اس کے مطابق ایک نان امٹی سیٹ ہوتا ہے جس کو ہم نے چیک کرنے گروپ ہے یا نہیں اگر اس گروپ کے ایلیمنٹس پر پرپارٹی ہولڈ کرتی ہے اسو سیٹیو پرپارٹی ہولڈ کرتی ہے اس سیٹ میں ایڈنٹی ایلیمنٹ ویس پیکٹو اپریشن اگز کرتا ہے اور انوارس ایلیمنٹ بھی اگز کرتا ہے then ہم اس سیٹ کو کہیں گے کہ یہ گروپ ہے نان امٹی سیٹ جی with binary operation star is set to be group if satisfied the following condition کوئی بھی نان امٹی سیٹ ہمارے پاس جی ہے یہ گروپ کہلائے گا given operation میں نے star سے نوڈ کیا ہے یہ multiple بھی ہو سکتے ہیں یہ addition بھی ہو سکتے ہیں تو اس سیٹ جی کو ہم کہیں گے کہ اس operation کے مطابق یہ گروپ ہے اگر یہ following property satisfied کرے first یہ ہے جی is closed with respect to given operation second property associative law hold with respect to given operation third condition ہمارے پاس identity element exist in g and it کی loss property inverse element exist in g with respect to given operation دوبارہ دیکھیں گے اس کو in non-empty set g is with binary operation star is said to be group if satisfied the following four condition first condition is g is closed with respect to given operation g is associative with respect to given operation identity element and inverse element is exist in the given set so steric میں ignore general operation سے تور پہ multiple بھی ہو سکتے ہے addition بھی ہو سکتے ہے اس کے لئے بیٹا ہمیں ایک set دیں گے set کے element non-empty set ہونا چاہیے first of all کہ اس پہ operation بتا دے گا addition کے لحاظ سے multiplication کے لحاظ سے آپ لوگ اسے چیک کریں گ گروپ ہے یا نہیں ہے اس کے چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم set کے elements لیں گے اور clear property چیک کریں کے آر ڈیڈیز سے آپ پاکیف ہیں فی سی فس وار میں بھی اپنے 1.1 میں پڑھا ہو ہے کہ کوئی set close کب ہوتا ہے جب اس کے elements پہ operation لگائیں اور جو آنسر آرہا ہوتا ہے result دوبارہ اس set کو بیلانگ کر رہی ہو اور inverse element بھی ہو اور نٹی بھی اس ہم کیا کہیں گے یہ set group ہے اس کے لیے ایک example لیتے ہیں اور clear table کے ذریعے اس example کو واضح کریں گے یہ group کی property set رکھتا ہے یہ چار property آپ لوگ نے یاد رکھا ہمارے پاس set s ہے اس کے given element ہے 1 minus 1 iota minus iota fourth roots of unity set کا name ہے اس کو ہم check کرنے ہے یہ group ہے یا نہیں ہے with respect to multiplication کے لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ given set group بنت ہے یا نہیں بنت اس کو check کرنے کے لیے ہم چار conditions دیکھیں گے پہلی یہ کہ elements جو ہیں closed ہیں یا نہیں ہے یہ set clear properties hold کرتی ہے multiple کے لحاظ سے second ہم نے association لہا دیکھنے ہے حال اس میں ہم نے identity element اور four جو ہم نے اس میں سے inverse element اب اس سے پہلے ہم اپنی آسانی کھاتے operation لگانے کے لیے collectable بنا لیتے یہاں پہ آپ operation لگا رہے ہیں وہ use کریں گے cross نشان سے multiple use کر لیں یا dart کے نشان سے multiple use کر لیں اس میں فارق نہیں پڑھتے اب given element ہیں یہاں انہیں write کر دیں رو میں اور سیم اسی طرح انہیں کالم میں بھی آپ لگ لکھ لیں اب دیکھیں 1 کو multiple کریں 1 سے 1 multiple 1 1 1 1 1 سے minus 1 1 کو iota سے multiple کریں iota 1 کو minus iota سے multiple کریں minus iota سیم اس طرح منس 1 کو iota کو minus 1 سے multiple کریں minus iota آئے iota کو iota سے multiple کریں iota multiple iota iota square منت iota square منت 1 ڈک iota multiple minus iota multiple کریں minus iota square بنے گا اس دیکھیں اگر minus iota square solve کریں minus iota square minus minus plus 1 بن جائے گا اس کی جگہ آن سم ریپس بنے گا positive 1 same اس طریقے سے multiple کریں iota کو iota 1 سے multiple کریں iota iota minus 1 سے multiple کریں minus iota 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 square iota square iota minus 1 same طرح iota iota square بنے منس سے ملٹیپل کر گئے منس منس پلاس ہو جائے گا اور آئیوٹا ملٹیپل آئیوٹا آئیوٹا سکیار منس ون آ جائے گا یہ کلی ٹیبل بنے ہے ہمارے پاس جب ہم نے ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے اس سیٹ کی ایلیمنٹس کو تمام سیٹ سے ملٹیپل کیا ہے تو جتنے پازیٹیو ریزارٹس بنتے سے اس کلی ٹیبل میں شو ہو گئے تمام کا تمام ریزارٹس گیون سیٹ سے بیلانگ کرتے ہیں تو اس ٹیبل سے یہ چیز کلیر ہو رہی ہے کہ گیون سیٹ is closed with respect to ملٹیپلیکیشن تو پہلی کنیشن یہاں سے فیلپل ہوتی ہے یہ دیکھیں s is closed with respect to operation ملٹیپلیکیشن چار کنیشن سی ہم نے اس کے سیٹ کے ایلیمنٹ پہ چار کنیشن کو چیک کرنا تھا پہلی کنیشن ہمارے پاس کیا تھی اس میں ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ گیون سیٹ جو ہے تو کلیر پرپرٹی رکھتا ہو اب ہم نے اس کے تمام ایلیمنٹس سے ڈارٹ پروڈکٹ لیا یہ ٹیبل بنایا ہے تو ٹیبل میں واضح کلیر ہو رہا ہے کہ یہ کلیر پرپرٹی آلڈ کرتی ہے next second property ہمارے پاس تھی associative لا کے لیے جو سیٹ کلیر پرپرٹی رکھتے ہیں وہ associative بھی ہوتا ہے اس میں تین ایلیمنٹس آپس میں multiple کرتے ہیں اس کا جو answer ہے دوبارہ اس سیٹ میں بلانگ کر رہا ہو اسے associative property کہتے ہیں فارکزمپل ہم نے کوئی تین ایلیمنٹ لیے ہیں a, b and c بلانگ to s a.b into c is equal to a into b.c اگر یہ property both sides equal آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں associative لائش میں hold کرتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ تمام ایلیمنٹس multiple ہونے کے بعد دوبارہ results یہی دیں گے اس لیے associative respect to multiplication یا ادھر لیگوی جب آپ لکھ سکتے ہیں associative property hold mean s third property ہمارے پاس تھی کہ identity element اس سیٹ میں موجود ہونا چاہیے جس operation کے مطابق ہم اسے حل کر رہے ہیں یہاں operation ہمیں بتایا گیا ہے multiplication کا identity element multiple کے جہاز سے one ہوتا ہے اور یہ ہر وہ element identity element کہلاتا ہے اگر وہ تمام set کے elements سے multiple کرتے جائیں اور دوبارہ results ہوئی same element آجیں کوئی change نہ آئے تو وہ element identity کی property رکھتے ہیں اب دیں گے one کو جب ان تمام elements سے ہم نے multiple کیا results میں کوئی change نہیں ہے یہ وہی given number دوبارہ یہاں آگئے ہیں اس کا مطلب ہے one to have identity element set s میں موجود ہے اس کے لیے ہم لکھ دیں گے identity then t element one exist in s last property ہم نے check کرنی تھی کہ inverse element بھی اس set میں موجود ہو inverse element کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب دو element آپس میں multiple ہوتے ہیں multiple ہونے کے بعد جو results ہے جو ان کا answer ہے وہ identity element آ رہا ہو وہ دونوں elements آپس میں ایک دوسرے کے inverse element کہلاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ دو element multiple ہونے کے بعد identity element آ رہا ہے اس کالم میں ہے تو ادھر identity element آ رہا ہے اس میں یہ identity element آ رہا ہے اس میں یہ identity element آ رہا ہے جب one کو one سے multiple کیا result ہمیں minus one کو minus one سے multiple کیا ہے تو result ہمیں identity element identity element minus one minus one کا ہی inverse ہے جب iota کو minus iota سے multiple کیا ہے result ہمیں identity element ملے ہے iota اور minus iota ایس دوسرے کے inverse ہیں اس طریقے سے minus iota کو iota سے multiple کریں پھر identity element ملے ہے minus iota کا inverse iota ہوگی ہے ہر element inverse رکھتا ہے اس لیے اس سیٹ کو ہم کیا کہیں گے یہ سیٹ گروپ ہے with respect to multiplication یہاں لکھ دیں گے inverse of one is one inverse of minus one is minus one same same inverse of minus iota is iota and inverse of iota is minus iota ہم نے ایک سیٹ کو چیک کیا ہے کہ آیا کہ یہ گروپ ہے یا نہیں ہے اس میں ہم غور سے دیکھیں تو ہم دیفنیشن پڑھی تھی اس سیٹ جی اس سیٹ کو بی ای گروپ کیف سیٹسفائیڈ دی فالونگ فور کنڈیشن فور کنڈیشن میں ریوائز کر رہا ہوں دوبارہ پھر ہم یہاں دوبارہ دیکھیں گے تو اس سے میرے خیال میں کلیار ہو جائے گا آپ کا گروپ کا کنس ہے کہ ہر وہ سیٹ گروپ کہلاتا ہے اگر وہ چار کنڈیشن پوری کرے پہری کنڈیشن ہم نے بتائی تھی کہ کلیار پراپرٹی ہولڈ کرتی ہو اس سیٹ میں دوسری بتائیے کہ اسوسییٹو پراپرٹی ہولڈ کرتی ہو تیسری جو کنڈیشن بتائیے وہ بتائیے آپ رونگو بھی اس میں ایڈنٹی ایلیمنٹ اگزیسٹ کرتا ہو اور چوتھی پراپرٹی جو سی فورس لاسٹ میں اور یہ تھی کہ اس میں انوارس ایلیمنٹ بھی اگزیسٹ کرتا ہے تو اگزمپل لیے ہم نے اس میں یہ چار ایلیمنٹ سے ملٹی پل کے لحاظ سے ہم نے چیک کرنا تھا یہ گروپ ہے یا نہیں ہے اس کو ہم نے کلیار ٹیبل بنایا ہے یہ ٹیبل سامنے بنا ہوئے یہ کلیار میسمیتیشن نے یہ ٹیبل بنایا تھا اس سے اسے کلیار ٹیبل کے ڈارٹ پروڈکٹ کے لحاظ سے ہم نے اس کے تمام ریزرٹس لیے تو تمام جتنے ریزرٹس تھے آر ریزرٹس اس ٹیبل میں نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے وہی ایلیمنٹ ہیں جو سیٹ ایس میں مجود ہیں اس کا مطلب ہے یہ سیٹ کیا ہو گیا خلیار پروڈکٹی رکھتا ہے کلوز ہو گیا ویسپیکٹو ملٹیپل کے لحاظ نیکس جو ہے اسوشیوٹ کے پروڈکٹی اس میں ہولڈ کرتی ہے وان اس میں ایڈنٹی ایلیمنٹ ہے اور سیکنڈ جو ہے اس میں تمام ایلیمنٹ کے انوارس بھی میں نے پتائیں آپ لوگوں کو ایڈنٹی ایلیمنٹ سرکل کر کے کیونکہ وان جب وان سے ملٹیپل ہوتا ہے تو ہمیں ڈیزارٹ ملٹی ایڈنٹی ایلیمنٹ وان وان کا انوارس ہوگا سیم منس وان منس وان کا انوارس ہے ایوٹا منس ایوٹا کا انوارس ہے منس ایوٹا جو ہے وہ ایوٹا کا انوارس ہے کس طریقے سے ہم نے سیٹ کو چیک کرنا ہے کہ گروپ ہے یا نہیں ہے آپ کے کورس میں چار پانچ ایگزمپلز ایسی ہیں سٹارٹ میں آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی پڑھا دی تھی آج دوبارہ یہ ایگزمپلز پر ریوائز کرا دی ہے یہ تمام ایگزمپلز آپ دیکھیں گے نیکس انشاءاللہ کال ٹیملی لیکچر ہوگا آپ لوگوں میں اس میں ہم ڈسکس کریں گے اس میں اگر پرابلم آتا ہے کسی سیٹ کو چیک کرنا کی گروپ ہے یا نہیں وہ بھی آپ لوگ ڈسکس کریں گے میرے ساتھ اور نیکس بھی انشاءاللہ اس کا تھیورم اور نیکس جو ایگزمپل ہے وہ ہم کریں گے کال تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ اگر کوئی پرابلم ہے اس تھیورم اس ایگزمپل میں اس ڈیفینیشن میں تو کوئی قویشن آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو چیٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں آلاوڈ ہے دو منٹ میں آپ کے باس رکا ہوں اس کے بعد نیکس بھی لیکچر سٹارٹ ہوں کوئی بچی کوئی قویشن کرنا چاہے دیفینیشن کی حوالے سے یا اس ایگزمپل کی حوالے سے یا نیکس بھی پلین کے بارے میں کو کر سکتے ہیں بیٹا پرمیشن ہے سب کو اب بیٹا نیکس لیکچر کمپیوٹر کا ہونے ہے آتف صاحب آئے ہوئے ہیں وہ لیں گے اور شام تک ٹیمٹیبل تھارڈیئر اور سورچیئر دونوں کا گروپ میں سینڈ کر دیا جائے گا نیکس سے کمتابق آپ جائن کریں گے پاسکولڈ یہی ہوگا میں بھی تھارڈیئر کا اور ہم کر دیں سورچیئر کا اور ابھی ایک بس چلا رہے ہیں کل سے سیکنڈ ورس پلے لیں گے اور اس سے پھر کام ہوگا انشاءاللہ مہتوالے بیٹا ایک پیشن ٹی کے پیٹ کل تک کیلی اجازت انشاءاللہ نیکس کل تک کیلی اجازت کل تک کیلی اجازت کل تک کیلی اجازت اجازت شکریہ موسیقی